محمدیہ مندی ہاؤس کی لا جواب پیش کش برو سٹیٹ چکن صاف شفاف ماحول میں تیار کیا جاتا ہے پرنس کے لیے محمدیہ مندی ہاؤس شہر میں ہر جگہ مین برینچ قادرباغ نارن لگر روڈ ہیدرباد آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ایم بی ٹی کے ایسپوک پرسن عمدت اللہ خان خالد کو لے کر ہے کیونکہ ایم بی ٹی کے ایسپوک پرسن عمدت اللہ خان خالد نے کہا کہ سیزرز کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے ایم بی ٹی ایسپوک پرسن عمدت اللہ خان نے ایسا کہا کیونکہ جہاں بھی کوئی قریب نظر آتا ہے جس نے فائنانس نہیں بنا ہے تو اس کی گاڑی کو یہ لوگ چھی لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ سمکے جنہیں خبر دکھائی تھی کہ مرنو سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے مل کر روڈ پر حلہ کر دیا گاڑی کو سیز کرنے کی کوشش کی تھی اسی کو لے کر جو ایم بی ٹی کے ایسپوک پرسن عمدت اللہ خان خالد نے کیا کہا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ویسے جدر پائیسہ ہے ادھر خانون ہے اب پولیس بھی کرے تو کیا کرے کیونکہ پولیس کی جب بھی گرم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے غیر خانونی طریقے سے جو ہے کسی کی بھی گاڑی کو روک کر سیز کر لیتے ہیں تو ایک خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے سب کل شام سے جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ کوئی مننو سنگھ نامہ کوئی فائنانسر ہے اور یہ بینکس کے لیے جو ہے سیزر پارٹی ہے اومن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے آٹو یا ٹو ویلر یا فور ویلر جو ہے لون پر لیتے ہیں پرائیویٹ فائنانسر سے اور بینکس کے لون پر لیتے ہیں اگر کوئی ایک آدھ دو انسٹالمنٹ وہ لوگ جمپ ہو گیا تو یہ پرائیویٹ یہ جیسا بینک لوگ ہے یا پرائیویٹ فائنانسر سے ایک سیزر پارٹی بول کے رہتی تو سیزر پارٹی کے معنی کیا ہے کہ غنڈا اناصر کی پارٹی ہے یہ یہ لوگ جو ہے روٹ پہ روک کے آٹو کو سیز کر رہے ہیں اور روٹ پہ روک کے جو ہے گاڑیوں کو سیز کر رہے ہیں جائے کہ اپنے گوداموں میں ڈال لے رہیں پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ دو انسٹالمنٹ بننے کے بعد میں ایکسٹرا ان کو ایک ہزار روپے ہر سیزر کو ایک سیزر کے اوپر ان کو ہزار روپے دینا تو خانوناً جو ہے یہ جو اگر آپ کوئی لون ڈیفالٹر ہے کوئی بینک کو بننا ہے یا پرائیویٹ فائنانسر کو لون کے ایک آدھ دو انسٹالمنٹ آپ جمپ ہو گئے تو اس کے لیے جو ہے کہ خانون میں یہ سیزنگ پارٹی کا ہیچ نہیں یہ سب کیا ہے پولیس کی ملی بھگت سے گھنڈا گردی کی جا رہی ہے چاہے وہ مننو سنگھ کا نام لیجیے یا کوئی آہ کوئی گوڑ کے بچوں کا نام لیجیے یہ جو ہے سیزر پارٹیز ہے یہ لوگ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لاگ ڈاؤن میں فرسٹ لاگ ڈاؤن کے تین انسٹالمنٹ سیکنڈ لاگ ڈاؤن کے تین انسٹالمنٹ جو آٹو ڈریورز دینے کا تھا یا جو لوگ دینے کا تھا تو جبی بھی ایسے ہی ہو رہا تھا تو اس وقت کے کمیشنر جو اب موجود ہے ڈی جی پی ہے ہمارے انجینی کمار صاحب سے ہم بات کیے تھے اور اس وقت کے آہ دونوں کمیشنرز یعنی رچا کونڈا کمیشنر اور آپ کے آہ ہمارے یہ دوسرے کمیشنر رچا کونڈا کمیشنر اور سیور آباد کمیشنر سے ہم بات کر کے یہ سیزر پارٹیز کے اوپر کیسز کو بک کرائے تھے ہم یعنی ان کے اوپر کیسز کو بک کرائے تھے ہم اور ان کی ایرسٹنگ بھی کرائے تھے اور جو پولیس آفیسر سے ان کی مدد کر رہے تھے اس کے خلاف میں ایکشن بھی لینے لگایا تھا ہمیں تو اب یہ پھر سے شروع ہو گیا ہے تھوڑے دن بند ہو گیا تھا یہ دندہ یہ اب کچھ دن سے آپ دیکھئے آپ اتنا لوگ پریشان ہیں پیٹرول کے خیمت بڑھ گئے آپ کے گیس کی خیمت بڑھ گئے ایک ہاتھ انسٹالمنٹ انہیں ڈیفالٹ ہا رہے دو انسٹالمنٹ ڈیفالٹ ہا رہے تو کوٹ کو جا کے کوٹ سے سیزنگ آپ آرڈر کی کاپی لائے کے پولیس کو دیا تو پولیس والے آپ کی مدد کرتے یہ پرائیویٹ آرمی جو چل رہی یہ خانون سے یہ لوگ کیا اوپر ہے کیا کل واقعہ ہوا ابھی تک اس کے اوپر کوئی کیس ریجسٹر نہیں ہوا اور ابھی تک وہ نہ مننو سنگو چننو سنگو نے اس کو غرفتار نہیں کیا گیا تو پولیس کیا کر رہی بتائیے آپ اور سب سے زیادہ یہ ساؤز زون ہیدر آباد کا جو ساؤز زون چارمینار کے تحت جتنے پولیس ٹیشنز آ رہے ہیں جو بہت دور پورے سے لے کے پھر آپ کے کچھ پولیس ٹیشن جو کاروان پرانا پل پھر آپ کے جو کشنباہ کا ایریا ہے جو سیبر آباد میں جو آ رہا ہے اور یہ جو دلسوب نگر کے آگے کے جو ایریز جو رچہ کونڈے میں آ رہے ہیں یہ سٹی کے آؤٹسکٹس میں دو دن پہلے ایک واقعہ اور ایک پیش آیا ہے ایک شہر اور بیوی جو ہے میاں بیوی کہیں شادی میں گئے ہو لوگ گاڑی پارک کرے دوسری کنجی سے گاڑی لے لے کے چلے گئے جائے کے یہ لوگ لوگل پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ کرے تو پولیس والوں کو معلوم پولیس والوں کو یہ جو بھی سیزر پارٹی آ رہی ہے جو یہ لوگ جو آ کے سیزنگ کر رہے ہیں یہ کنسنٹ پولیس کے کرائم کے جوانوں سے ملے ہو رہے تھے وہ جوانوں کو معلوم رہے تھا یہ ایریے سے لگا گاڑی اٹھا رہے ہیں بھلکے تو یہ جو پولیس کی اور یہ جو سیزر پارٹی کی ملی بھگت سے جو عوام کو ہرائشمنٹ ہو رہا ہمارے کمیشنر آ پولیس سے میرا مطالب آئے تینوں کمیشنروں سے اور ہمارے ڈی جی پی سے اور ہوم مینسٹر سے میرا مطالب آئے کہ یہ تمام سیزنگ پارٹی والوں کو غرفتار کر کے پی ڈی ہے اگردال کے ان لوگوں کو ایک دو سال کے لیے اندر بھیجیے خانونان اگر کوئی ڈی فالٹر ہے کوئی آٹو والا اگر ایک دو انسٹالمنٹ نہیں دیا کوئی اگر کوئی ٹوویلر والا ایک دو ایم آئی نہیں دیا تو کوٹ سے آؤ بولیے ان کو جو بھی ہے ان کے ساتھ آنا چاہیے کیونکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے کئی فائننسرز کو بھی یہ نہیں معلوم کہ ان کے نے سے ڈی فالٹر لیشت لے لے کے یہ لوگ جو ہے ایک ایک میرے پاس میں ایک واقعہ آیا بارکس میں ایک صاحب کی گاڑی سیز کر لیے گیارہ مہینے تک وہ فائننسر کو نہیں معلوم کہ سیزر پارٹی گاڑی سیز کر لی اور لے کے پھر رہے ہیں ان لگا تو پولیس کو اس کا سخت نوٹ لینا چاہیے مجلیت بچاؤ تحریک کی طرف سے امجد اللہ خان میں مطالبہ کرتا ہوں یہ تمام سیزر پارٹیز کے جہاں جہاں ان کے آفیسز آپریٹ کر رہے ہیں ان کے جہاں جہاں گھروں میں جو گوڈانوں میں لگا گاڑیاں رکھ رہے ہیں پورو کو سیز کر کے پی ڈی ایک میں دال کے ان کو گرفتار کرنا چاہیے اگر ان کے خلاف میں نہیں کریں گے تو عوام روٹ پہ آنے پر مجبور ہو جائیں محمد یا مندی حوز کی لا جواب پیشکش برو سٹیٹ چکن صاف شفاف ماحول میں تیار کیا جاتا ہے برو سٹیٹ چکن پورے حیدرباد میں سب سے ذائق دار برو سٹیٹ چکن ہمارے یہاں اور مندی بریانی کباب شوورما فیملی اور فرنس کے لیے محمد یا مندی حوز شہر میں ہر جگہ مین برینچ قادرباغ نانن لگر روڈ حیدرباد